ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفی سنی داؤنی مسجد ممبائی یہ زابطہ دیا یہ قانون دیا کہ میرا اتباع کرو میرے نقش قدم کے اوپر چلو لیکن یہ ممکن نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کر کے دکھائیں کیوں کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنے ہی پیچھے نہیں چل سکتا جب وہ آگے ہوگا تو پھر اپنے پیچھے کیسے ہوگا اور اگر پیچھے ہوگا تو آگے کیسے ہوگا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے اب بات سمجھ رہے نا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی نقش قدم کے اوپر چلے اپنی ہی پیروی کرے پیروی کے لیے ضروری ہے کہ ایک اس کا پیشوا ہو اس پیشوا کے پیچھے چلا جائے تب یہ پیروی کرنا کہلائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فتبعونی میری پیروی کرو اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی پیروی کر کے دکھائیں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کرو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بزاعت خود اپنے آپ سے محبت کرے لہٰذا یہی سے یہ پتا چل گیا ہمیں یہ درس مل گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اطاعت کا قانون اور ضابطہ میری بارگاہ سے ملے گا لیکن میری اطاعت کس طرح سے کرنی ہے میرے صحابہ کی طریقوں کو دیکھنا ہوگا مجھ سے محبت کرو محبت کا قانون اور ضابطہ میری بارگاہ سے ملے گا محبت کرنی کیسے ہے تمہیں صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا اطاعت کا قانون میری بارگاہ سے ملے گا اطباع کا قانون میری بارگاہ سے ملے گا محبت کا قانون میری بارگاہ سے ملے گا لیکن ان چیزوں پر عمل کس طرح سے کرنا ہے یہ ساری چیزیں تم کو بارگاہ صحابہ سے ملیں گی تمہیں صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سنت کے بھی پیروی لازم ہے جب تک کہ صحابہ کی سنت پر عمل نہ کیا جائے دینِ کامل پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے اب ہمیں دیکھنا یہ ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے دعویٰ تو بہت سارے کرتے ہیں لیکن حقیقتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے کون اور میں ایک چیز یہ بھی ذمناً ذکر کر دوں کہ متعدد نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ نجات پانے والی جماعت اہلِ سنت و جماعت یہ اہلِ سنت جو کہا جاتا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے یعنی ہم اہلِ سنت ہیں کیا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنانے والے ہیں اور آگے جو وہ جماعت لگا ہوا ہے جماعت کا جو لفظ ہے اس میں اشارہ ہے جماعتِ صحابہ کی جانب جماعتِ صحابہ کی جانب تو سنتِ جماعتِ صحابہ کو مختصر کر کے جماعت کہہ دیا جاتا ہے اور سنتِ رسول کو مختصر کہہ کے سنت کہہ دیا جاتا ہے اور ہم چونکہ سنت اور جماعت یعنی سرکار کے طریقے اور صحابہ کے طریقے والے ہیں اس لیے ہم کو ملا کر کے اہلِ سنت و جماعت کہہ دیا جاتا ہے اس کو اور مختصر کر دیتے ہیں تو سننی کہہ دیا جاتا ہے یعنی اہلِ سنت و جماعت ہی کو مزید جب مختصر کیا جاتا ہے تو سننی کہہ دیا جاتا ہے تو متعدد حدیث سے یہ بات ثابت کہ نجات پانے والی جماعت جو ہے وہ اہلِ سنت و جماعت ہے اب جن لوگوں نے خود ہی اپنا نام الگ رکھ لیا گویا کہ نجات پانے والی جماعت سے وہ خود ہی الگ ہو گئے انہوں نے خود یہ اعلان کر دیا کہ ہم جہنمی ہیں جنتی نہیں اب اگر کوئی اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہے تو کسی حدیث میں یہ نہیں آیا ہے کہ نجات پانے والی جماعت جو ہے وہ اہلِ حدیث ہے بلکہ ہم اہلِ سنتی والجماع اپنے آپ کو وہ اہلِ سنت و جماعت نہیں کہتے ہیں اہلِ حدیث کہلاتے ہیں خود ہی وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں تو گویا کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جماعت حقہ سے کنارہ کش کر لیا اب ہمیں مزید دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ خود ہی کنارہ کش ہو گئے انہوں نے خود ہی یہ اعلان کر دیا کہ ہم گمراہ فرقوں میں سے ہیں ہم جماعت حقہ میں سے نہیں ہیں کیونکہ جماعت حقہ جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے